جا گل سباہین کا سوال یہ تھا کہ اگر شوہر کسی کا سید ہے تو اس کو یا سیدی کہ کر بلا سکتے ہیں یا نہیں اور مجھے شاید سوال سے ہی لگتا ہے کہ اب لکھنا ہی چاہتی ہی تھی کہ جس کا شوہر سید نہ ہو کیونکہ جس کا شوہر سید ہے تو اس کو یا سیدی کہ کر بلانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ جس کا شوہر سید نہ ہو اس کو یا سیدی کہہ کر بلا سکتے ہیں یعنی یہ سوال ہے تو اصل میں شوہر بیوی کے حق میں ہمیشہ سے مقتدہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے سرپرست اور سردار کی حیثیت سے ہوتا ہے تو جس کا شوہر سید نہ ہو وہ بھی اپنے شوہر کو یا سیدی کہہ کر بلا سکتی ہے کہ اس میں تعظیم مراد ہوتی ہے دوسرے کو اپنا سردار تصور کرنا مراد ہوتا ہے دوسرے کو اپنا بڑا رہنما تصور کرنا کہنا ماننا یہ مراد ہوتا ہے تو اس میں غیر سید کو بھی کہا جا سکتا اب رہا ہے کہ جو سید ہو تو وہ تو حقیقتن ہی اس کا سردار ہے اور اس کا رہبر ہے اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے اس اعتبار سے کہ اگر وہ واقعی میں اس منصب پر ہے کہ وہ اس کی اصلاح بھی کر سکتا تو دینی لحاظ سے بھی نہ آخرت کے لحاظ سے بھی وہ اس کا سردار ہے تو جو سید نہ ہو اس شوہر کو بیوی یا سید ہی کہہ سکتی ہے تو جو واقعی میں سید اس کو تو ظاہر ہے کہ عالی درجہ پھر اس میں رہے گا کہ بلکل کہہ سکتی ہے کہ اس کو یا سید ہی کہہ سکتے ہیں بلکہ جو سید نہ ہو اس کو دوسرے لوگ بھی سید کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنے زمانے کی مشہور اور معروف شخصیت ہو اور لوگوں کی وہ رہنما بھی ہو تو اس اعتبار سے ان کو بھی یا سید ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو واقعی اس منصب پہ ہو کہ لوگوں کی رہنمائی کرے یا ان کے چاہنے ماننے والے عقیدت مندوں کی تعداد زیادہ ہو اور باشرہ ہو دینی اعتبار سے ان کو اگر یا سید ہی کہا جائے تو غیر سید کو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں اور شوہر بیوی کو تو بلکل کہہ سکتے ہیں اور اگر سید ہے تو حقیقت میں پھر وہ اس کا سردار ہے تو اس کو یا سید ہی کہا جا سکتا ہے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا